سلام علیکم ورحمت اللہ پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں ننگے ہو جاتے ہیں ایک پتہ بھی نظر نہیں آتا ہے ان درختوں کے ساتھ اور یہ خزان کا موسم ہوتا ہے اور اب باہر شروع ہوتی ہے جیسے آج یہ موسم شروع ہو گئے ان دنوں میں تو ابھی دیکھیں ان درختوں کے ساتھ نئی کونپلیں کتنے خوبصورت قسم کے پھول اور ترہ ترہ کی خوشبوئیں بکھرنے والے پھول نکل رہے ہیں اور محل میں ایک عجیب قسم کی تازگی فرط اور خوشنمائی ہے جی کرتا ہے کہ بندہ انہی جنگلوں میں انہی درختوں میں انہی باغوں میں گھومتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دراتا ہے اس کے ساتھ پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ لوکارٹ کا دراتا ہے برا باغ ہے یہ اس میں یہ دیکھیں یہ نئی کونپلیں نکل رہی ہیں یہ نئی کونپلیں نکل رہی ہیں یہ نئی ابھی ساتھ پھل لگنا شروع ہو گئے لوکارٹ کا یہ ابھی یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ پک جائیں گے اور انتہائی زبردست قسم کا پھال ہے لوکارٹ کا یہ ایک کیر ٹائپ ہے ایپو یہ اکسل باڑھ کے طور پر لگاتے ہیں یہ اپنے باغوں کے اردگرد ان کے ساتھ بھی نئے کونپلیں اور نئے پتے نکل رہے ہیں انتہائی خوبصورت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور ہماری زمین کو تو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بنایا سبزہ خوبصورتی ہر چیز زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی جاری ہے سبزہ اگا ہوا ہے اور ساف ستری ٹھنڈی خوشبودار پھولوں کی مہک اس میں بسی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی ننہ سا پپی آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں انتہیں اور چیزیں یہ دیکھیں یہ آڑو کا درہت ہے اس کے ساتھ اس کے اپنے کلر کے اور اپنے انداز کے پھول اور یہ چھوٹا سا ایک ہی درہت ہے ادھر لگا ہوا اور یہ اس کے ساتھ پھر آڑو لگیں یہ جی آلوچے کا درہت آلوچہ اس کے پھول یہ پوری لائن میں وہ کافی دور تھا اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ آگے تک ایک لائن میں یہ سارے درہت لگے ہوئے ہیں ساتھ لکاٹ کے درہت ہیں پورے باغ ہیں لگے ہوئے اور یہ ابھی پھل دینے کے لئے تیار ہیں یہ درہت ہے شتوت کا جس کے ساتھ بھی اس کا اپنا جو پھل ہوتا ہے وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ سبزیاں لگاتے ہیں اپنے کھیتوں میں اور یہ جو درہت ہے اس میں انہوں نے یہ اگلی سبزی نکال لی ہے ابھی نئی کی تیاری کریں گے لیکن یہ جو خدرو پودے ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اور یہ خدی نکل گئے اپنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں پورے درہت کو انہوں نے کور کیا ہوئے ہیں اب اس کو دوبارہ حال چلا کے ان کو کھاڑ کے پھینکنا پڑے گا تاکہ ان کا بیج پیسی یہ ہے بڑا خوبصورت پودا یہ دیکھیں یہ شاید اس کے فائد ہی تو ہوں گے اللہ تعالی نے کوئی چیز بھی فائدے کے بغیر نہیں رکھی آج چیز کا مقصد ہے لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے لئے تو یہ فضول ہے فیلال یہ اپنی گائنسوں گاؤں کے لئے یہ جی جو جو جس کو بولتے ہیں اردو میں ہم اپنی ان کو زباب میں جو بولتے ہیں جو جو کی روٹی وہ حضور کی شان میں ایک شیر بھی ہے حلاد رکھتا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی کنات بے لاکھوں سلام تو یہ جو کی جو لگی ہوئی ہے فصل اس کو کٹ کے اپنی بینسوں کے لئے لوگ چارہ ڈالتے ہیں بہت خوبصورت بڑی کمال کی جگہ ہے یہ بس جی چاہتا ہے کہ یہاں سے نکل کے شہر کے ارئے میں بندہ داخل ہی نہ ہوا یہ دیکھیں یہ پھول 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 کیا بات ہے یہ بھی ایک بہت مزے کی دوسرے رستے پہ میں آگیا ہوں یہ جو رستہ ہے یہ ساتھ پانی ہے جی نیر ہے پوری پانی ہی پانی مزے دار پانی ٹھے پانی وڈالنڈی تجا پانی مزے دار پانی پانی اور پانی 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 کی سفائی اور یہ دیکھیں اندر سے پتھر بھی نظر آرہی ہیں ساف سترا پانی اور اس کی تمک اور اس کی گونج اور اس کی شور بہت پیارا منظر یہ دیکھیں سلام علیکم یہ دیکھیں پھول لگے ہیں اب یہ پھول جڑیں گے نیچے سے پھل لگنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دراحت ہے مکس اس میں علوچہ لکارٹ اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ پھول آپ کو دکھاتے ہیں میرے رب کی شان تبارک اللہ احسن الخالقین وہ سب سے خوبصورت اور بہترین اور رسین تخلیق کرنے والا ہے اور یہ سب میرے رب کے رنگ ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت احسن من اللہ اللہ عبدیدون یہ ہر پودے میں ہر پوشے میں ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے میرے دوستو میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تھے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو ملنا نصیب ہوتی رہیں جزاک اللہ بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ